سانہ ساہیوال کے اینی شاہد مقتول خلیل کے بیٹے امیر کا تحریری بیان آج نیوز کو موصول تول بلازا کے قریب پیچھے سے گاڑی پر فائرنگ ہوئی گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرا کر رک گئی نقاب پوشوں نے فائرنگ کر کے پہلے انکل زی شان کو مارا پھر کسی کو فون کر کے بات چیت کی پاپا خلیل انہیں پیسے یا تلاشی لینے کا کہتے رہے لیکن انہوں نے فائرنگ کر کے ممہ پاپا اور بہن عریبہ کو بھی مار دیا اینی شاہد امیر کا بیان لاہور میں استاد نے تشدد کر کے سات سالہ بچے کو مار ڈالا محمد جنید چھ ماہ قبل لالا موسیٰ سے باغبان پورا میں واقعے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے آیا تھا بورسہ کی پریس کلپ کے باہر لاش رکھ کر اعتجاج پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی بورسہ کی دفائی تیارات کے راجائز استعمال کا الزام نیب کراجی کی لہر میں کاروائی نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر پورٹ اینڈ شپنگ کامران مائیکل کو گرفتار کر لیا ہمارے سینیٹر کامران مائیکل صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رینما ہے اور ہمارے مناٹی ونگ کے مرکزی جنرل سیکیٹ یہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے جس طرح ان کا طریقہ کار ہے نیب کا جس کو یہ ہیرو پیش کر رہے ہیں علیم خان نے بھی مضمت کر رہے ہیں نہیں میں نے کی ہے اس کے طریقہ کار میں بھی ہمیں تحفظات ہیں خلچات ہیں مگر پی ٹی آئی اس کو ہیرو کر کے پیش کر رہی ہیں لیگی رہنما کے الداس کو ہستانی نے ایک امران مائیکل کی گرفتاری کی مضمت کر دی پروگرم سوال ہے پاکستان کامر گفتگو میں کہا امران خان کو کچھ پتا نہیں ہیرو اور زیرو کا فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے پی ٹی آئی رہنما افتاب جانگی بولے کرپشن کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے نواز شریف عارضہ قلب میں مبتلا ہیں انہیں ماہر امراض قلب کی ضرورت ہے نواز شریف کو عارضہ قلب کے ادارے میں منتقل کیا جائے اسپیشل میڈیکل بورٹ کی صفارشات آج نیوز کو محصول حکومت ملکی نظام میں بہتری لانے کے لیے پرعظم بیوروکریسی کا سیاسک مداخلہ سے پاک کرنا مشن ہے سیول سیونز کو بے جا تنگ کرنے سے کام رک جاتا ہے احتساب اور میرٹ ہی نظام میں بہتری لانے کی اصول ہے وزیراعظم کا سیول سیونز ریفارم سٹاسپورٹس کے اجلاس سے خطاب ہم نے اداروں کو با اختیار بنانا ہے پولیس میں ہم نے اصلاحات لے کے آنی ہے اور اس کے بعد سے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے پھر اکاؤنٹی بیلیٹی لے کے ہے امپاور کرو رائیڈ پرسن لگاؤ پھر اکاؤنٹی بیلیٹی کرو انشاءاللہ اس میں وقت لگے گا ہم یہ نہیں کہتے کہ آور نائیڈ ہم معاملات کو ٹھیک کر دیں گے لیکن ہماری انٹینشن بڑی سرور کی پروگرام آج رانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو بولے مشاورت کے بغیر کوئی قانون نہیں لاسکتے وفاق اور پنجاب میں ہمارے پاس اکثریت نہیں پنجاب حکومت نے علیم خان کا استیفہ منظور کر دیا راجہ بشارت کو وزیر بلدیات کا اضافی چارج دے دیا گیا قافلی کے صوبائے وزیر باورزوان کو محکمہ تحافظ محولیات پنجاب کا قلندان صوب دیا گیا شہباز شریف سے استیفہ مانگنے پر پیپلز پارڈی کے جیالے برہم خوشی شاہ کہتے ہیں اگر شہباز شریف سے پی اے سی کی چیئرمنشپ کا استیفہ مانگا جا رہا ہے تو وزیر اعظم پر بھی نیپ کا کیس ہے وہ بھی استیفہ دے مون لگنیت میں دور حکومت نے ملتان سکھر موٹر وے میں ساٹھ سے ستتر عرب کا ٹیکہ لگایا وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کا الزام احسر اقبال نے مراد سعید کے الزمان کو مسترد کر دیا یہ شدید افسوس اور دکھ ہوا ہے کہ مراد سعید نے سی پیٹ جیسے قومی منصوبے کو بھی اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھایا ہے لوگ اس زہر سے لوگ اس جھوٹ سے متاثر نہیں ہوں گے سن میں گیس کا بہران وزیراعلا سن بھی پریشان مراد علی شاہ نے وزیراعظم عمران خان کو خط لکھ دیا ففاق سے سن کو گیس کی فرامی کا مطالبہ کر دیا اسلام علیکم آج بارہ بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں کرن برس بی اور میں ہوں علی عابد سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سہیوال میں جانبہ خلیل کے بیٹے امیر کا کہنا ہے کہ ممہ اور پاپا نے منیبہ ہا دیا اور اس سے اپنی گود میں چھپا لیا تھا اس لیے وہ بچ گئے لیکن انکل زیشان ماما پاپا اور عریبہ کو نقاب پوشوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا امیر کے بیان نے ہر شخص کو رلا کر رکھ دیا ہے آج نیوز کو موصول بیان نے امیر نے کہا کہ پاپا کہتے رہے گاڑی کی تلاشی لے لو ہمیں نہ مارو لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی اور فائرنگ کر دی نقاب پوشوں نے منیبہ ہا دیا اور اسے ویرانی میں چھوڑ دیا ایک انکل نے پیٹرول پمپ پر پہنچایا جہاں سے پھر نقاب پوشوں نے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا لیا سانیہ ساہیوال میں کب کیا ہوا دس سالہ امیر نے سب بتا دیا جی آئی ٹی کو دیئے گئے امیر کے تحریری بیان کی کاپی آج نیوز نے حاصل کر لی امیر کے بیان کے مطابق صبح آٹھ بجے ماما پاپا اور تین بہنوں کے ساتھ گھر سے سفید آلٹوں میں نکلے جسے ہمسائے والے انکل زشان چلا رہے تھے ساہیوال ٹول پلازے کے قریب پیچھے سے گاڑی پر فائرنگ ہوئی اور گاڑی فوٹ پات سے ٹکرا کر رک گئی دو گاڑیاں قریب آ کر رکی اور نکاح پوشوں نے فائرنگ کر کے زشان انکل کو مار ڈالا زشان کو مارنے کے بعد ایک اہلکار کسی سے فون پر بات کرتا رہا اور امیر کے والد جان بخشی کے لیے اہلکاروں کی منتیں کرتے رہے لیکن فون بند کر کے اہلکار نے اشارہ کیا اور ساتھیوں نے گاڑی پر پھر فائرنگ کر دی امیر کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے ماما پاپا اور عریبہ موقع پر ہی جان باک ہو گئیں لیکن اسے منیبہ اور ہادیہ کو ماما اور پاپا نے نیچے چھپا لیا تھا امیر نے بیان دیا کہ پھر اہلکاروں نے انہیں گاڑی سے نکال کر ویرانے میں چھوڑا اور وہاں سے گزرنے والے ایک انکل انہیں پیٹرول پمپ پر چھوڑ گئے کچھ دیر بعد وہی اہلکار انہیں پیٹرول پمپ سے اٹھا کر ہسپتال چھوڑ گئے امیر کے بیان نے پولیس اہلکاروں کے موقع کو جھٹلا دیا امیر کے مطابق گاڑی سے کوئی فائرنگ ہوئی اور نہ ہی نامالو موٹر سیکل سواروں نے گاڑی پر فائرنگ کی گاڑی میں بھی کسی قسم کا اصلہ موجود نہیں تھا غزنفر خان آج نیوز لاہور امیر کے لگداز بیان کے مزید تفصیلات جانتے ہیں امیر کے بیان نے ایک بار پھر پورے پاکستان کو رنجیدہ کر دیا ہے امیر نے مزید کیا بتایا ہے اپنے بیان میں جی بالکل یہ ایک صاحی والواقع کا ایک چشمدید گواہ ہے امیر اور سمجھدار ایک بچہ ہے دس سال اس کی عمر ہے اور اس نے جو دیکھا وہ ایک تحریری بیان تھا اور تحریری بیان گزشتہ روز جے آئی ٹی کے سربراہ اجاز حسین شاہ کو جو ہے وہ پولیس کلب میں سمیٹ کروایا گیا اور دیگر بھی جو ان کے فیملی کے متاثرہ فیملی کے ممبر تھے انہوں نے بھی اپنے بیان ریکارڈ کر آیا اگر امیر کے بیان کی ریکارڈ کی بات کی جائے تو اس کے مطابق گاڑی صبح آٹھ بجے قریب فیملی کے ساتھ زشان چلاتا ہوا گیا اور سائی والٹولپلازر تھوڑا سا آگے جا کر جو ہے وہ پہلے پیچھے سے فائر کیے گئے جس کے بعد گاڑی رکی اور فوٹ پاتھ سے ٹکرائی فوٹیج میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ فوٹ پاتھ سے ٹکرائی ہوتی ہے جس کے بعد دو گاڑی آکے رکتی ہے اور فائرنگ کر دیتی ہیں زشان کے اوپر زشان جو ہے وہ موقع پر ہی مارا جاتا ہے جس کے بعد ایک اہلکار جو ہے وہ فرون پر بات کرتا ہے اور وہ کس سے بات کرتا ہے ابھی تک یہ بھی ایک سوالیاں نشان ہے تاہم فون پر بات ختم ہونے کے بعد وہ اشارہ کرتا ہے دیگر اہلکاروں کو اور دیگر اہلکار جو ہیں وہ بھی فائرنگ کر دیتے ہیں جس سے خلیل اور اس کی اہلیا اور اس کی ایک جو عریبہ بچی تھی وہ بھی جہاں باگ ہو جاتی اور اس نے بیان میں یہ بھی بتایا کہ وہ بچے کیسے وہ اس طرح بچے کہ جب اس کے ماما اور پاپا نے ان کو اپنی ٹانگوں میں گاڑی کے اندر جو ہیں وہ نیچے بٹھا لیا تھا جس سے ان کی جان بچ کی جس کے بعد اہلکاروں نے ان کو ویرانے میں چھوڑا اور ویرانے سے ایک شخص نے ان کو پیٹرول پمپ پہ چھوڑا اور پھر پیٹرول پمپ سے انہی اہلکاروں نے اٹھا کر بچوں کو ہسپتار منتقل کیا تاہم اس بیان میں امیر نے یہ واضح لکھا ہے کہ نہ ہی وہاں پہ کوئی نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور نہ ہی گاری کے اندر سے فائرنگ کی گئی جس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا کہ نہ ہی گاری سے کوئی دیشتگردی کے سمان یا کوئی اسلاح جو ہے وہ برامد ہوا ہے اگر اس ساہی وال کی انویسٹگیشن کے بارے میں بات کی جائے تو میں یہ بتا دا چلوں کہ گزشتہ رو جی ایٹی نے ان کے بیان لے لی ہیں اور فوٹوگرافری میٹری ٹیکس جو ہوتا ہے جس کے مطابق جو جی ایٹی نے کلیکشن کی ہے فوڈیج کی جو اینی شائی تھے ان سے اور جو سیزی ٹی وی کیمرو سے جو فوڈیج آسے کی گئی ہے اچھا افضل پر چونکہ اس پورے کیس میں امیر کا بیان نہایت اہام ہے یہ بتائیے گا امیر نے اپنے بیان میں ایسا کچھ بتایا کہ جو سیڈیڈی کے اہلکار تھے انہوں نے پہلے رکنے کا کہا ہو اور نہیں رکا گیا ہو تو اس کے بعد فائرنگ کی گئی ہو جی بلکل یہ تو پہلے سے ہی تیار شدہ ہے کہ جو ایس او پیز ہوتی ہیں ان کے مطابق پہلے وارننگ دی جاتی ہے جس کے بعد پھر گاڑی کو رکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ریزیسٹنس پہ فائر کیے جاتے ہیں لیکن اس طرح کے بیان میں کوئی بات سامنے نہیں آئی بلکہ گاڑی کا نمبر دیکھتا ہی اس بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے گاڑی کا نمبر دیکھا جو ان کو انفرمیشن تھی اس انفرمیشن پہ انہوں نے پہلے پیچھے سے فائر کیے اگر امیر کے بیان کے مطابق بات کی جائے جس کے بعد وہ گاڑی نے ان کو چیز کیا اور چیز کر کے جب وہ فٹ پاٹ پہ ٹکرائی تو وہاں پہ دو گاڑیوں نے ان پر فائرنگ کی اور فائرنگ سے پہلے زشان کو مارا گیا جس کے بعد اس نے مزید بیان بھی جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھے تاہم ابھی جو چیٹری کے جو چھے اہلکار حراست میں ہیں ان کے بھی کل جو ہیں وہ فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ جو ہیں وہ وہاں پہ کروائے گئے ہیں فرانسک میں اور چھے اہلکاروں کے علاوہ اگر ایف ایر کی بات کیجئے تو سولہ نام جو ہیں افراد کے خلاف یہ ایف ایر کی گئی ہے تاہم جی آئی ٹی اسے جو ہے وہ مطالبہ بھی کیا ہے متاثرہ فیملی نے کہ آپ نے چھے اہلکاروں کو گرفتار کیا باقی دس کے بھی نشان دے کرنا آپ کی ذمہ داری ہے جس پر ابھی تک دس جو نامعلوم جو اہلکار ہیں یا کوئی افسران ہیں ان کو ابھی تک کوئی حراست میں نہیں لیا گیا تاہم فرانسک ایجنسی میں تمام ایویڈنس جو ہیں وہ بھیجوا دے گئے ہیں انیس روز بعد جو واردات میں اصلہ برامد ہوا تھا وہ انیس روز بعد جو ہے فرانسک ایجنسی بھیجوایا گیا جہاں پہ ان گولیوں گولیوں کے خال اور اصلہ کا جو ہے وہ ٹیسٹ کے جائیں گے گاڑی کے بھی فرانسک ہوگا اور اس کے لئے فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ جو ہے وہ بھی اہلکاروں کا جو ہے وہ کل کیا گیا کہ وہ موازنہ کیا جائے گا اللہ ٹیسٹ جو رپورٹ آنے کا ویٹ کیا جا رہا کہ جس طرح ہی رپورٹ آئے گی مزید حقائق جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ ہو چکا ہے سیٹی اے اہلکاروں کا کل یا کل ہوگا آجگرہ موازن فرانسک ایجنسی متان جس میں فوٹیج اور جو وہاں پہ اہلکار گئے تھے ان کے معاظنہ کیا جائے گا کہ جو ٹول پلازا اور دیگر روٹس میں جو سیزی ڈی وی فوڈیج کی کلیکشن تھی اور جو اینی شاہدین جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے جو بنائی دی ان میں ان کی جو شیپ جو فیس ہیں ان کا معازنہ کر کے وہ ریپورٹ مرتب کی جائے گی اور اس کے علاوہ جو پولیس موبائل ہے اس کا بھی جو ہے وہ کیا جائے گا انیلیسیز اور جو گاڑی تھی مقتولین کی ان کا بھی جو ہے وہ فرانزک ٹیسٹ کیا جائے گا ابھی تک ریپورٹ آنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے ڈی جی سے جب ہماری بات دی تو انہوں نے کہا تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ پروسس میں ہیں جس طرح ہی کمپلیٹ ہوں گے تو وہ ضرور جو ہیں وہ بتائیں گے ٹھیک ہے امریکہ بیان کے حوالے صاحب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے غزنفر خان آپ کا بہت شکریہ